جناب لقمان نے اپنے لڑکے کو سمجھایا تھا بابو تین کام کرنا نمبر ایک کبھی پولیس والوں سے دوستی مت کرنا پولیس والے آج کی زبان میں کہہ دیا ہے کبھی پولیس والوں سے دوستی مت کرنا پیسہ پھینک کماشا دیکھ سیدھی بات ورنہ کوئی تعلق والوں جب موقع پڑھتا ہی سب کام معاملہ نہیں آتے تو پولیس والوں سے بولیے بیوی کو کبھی راز مت بتانا کال ہے بنیاں آج ہے سیٹ کبھی اس سے قرضہ مت لینا سلوہ آدھر محمد وآلہ سمجھ گئے ناؤ دولتیا کبھی اس سے قرضہ مت لینا تو اچھا ایک بات پتہ نہیں آپ لوگ تجربہ ہے کی نہیں ہے لڑکے دوسرے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اپنے اببہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی یہ غور کیا ہے نہیں کیا ہم بھی چھیل رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے نہیں سمجھ میں آتی دوسرے کا سمجھاتے گا ہاں نہیں بابا بات ٹھیک ہے فلانے بھی کہے تو ہم پاگل سے جو کہہ رہے تھے تو یہ پرانی چلی آ رہی ہے کہ آدمی دوسرے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اپنی امہ اببہ کی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے جناب لقمان کا انتقال ہو گیا تو کہلے لگے یار اببہ اسے کدھلاو اجماو آ جائے تو ایک دن گئے ایک ٹھو بکری کاٹ کے سر اس کا اور بورم بھر لیا خون اون ٹپکتا ہو اللہ ایک گھر میں چلے آئے بیوی ان کا یہ کیا ہے کہلے بہت پرانا دشمن تھا ایک ٹھو مل گیا موقع سے آج کامے تمام کر دیا اور وہیں انگانوہ میں گڑھا کھوٹ کے دفنا دیا بات ختم ہو گئی تھی ایک ٹھو دروگا جیتے ان سے بڑی جو ہے وہ دوستی گاٹ لیا روز بھوری چوکہ دروازے لگتا تھا سمجھ گیا تو ایک آدمی صاحب نوہ نوہ خورم کنائنگوارا سعودیہ آجہ بڑی یا کمپنی میں الژی میں تھے نا کہیں ملے تھے ہم کو مدینے میں تو صاحب پیسہ ٹھیک ٹھاک تو ان لگے ہر خورم تنی پانسو روپیہ دیتے خورم پاس تھا دے دیا اب یہ تینوں کام اببہ کے خلاف کیا انہوں نے ایک دن کچھ بیوی سے ٹنپن ہو گئی لگی بڑھ بڑھ آنے ہماری وجہ سے بچے ہو نہیں تو کہا بچارے کے لائک یہیں دفنائے ہو اببہ پکڑا واہی تھی تو جیل چلے جاؤ گے کچھ اتنا زور زور سے چیخیں درغوا سن لیا اس نے کہا اب دوہیک ٹائم آئے گا ہے وہ آیا صاحب ان کو پکڑا اور لے کے چلا تب تک جس سے قرضہ لیا تھا سمجھ گئے آپ اس نے کہا رہے یار یہ تو مرڈر کیسے پھنس گئے ہو سین ہوئی جائے گا مورا پہی سوا سمجھ گئے آپ پہی سوا چکر میں ہے تو اس کو روکا بہنر کیا ہوگا نہیں معلوم پہنچ گئے صاحب حاکم کے سامنے دروغہ جن پیش کیا کیا بات ہے کہنے کے صاحب انہوں نے مرڈر کیا آپ اتنی بڑے باگ کے بیٹے کہنے صاحب نہیں میں نے مرڈر تو نہیں کیا کہنے صاحب جھوٹ بلتے ہیں یہ کہنے صاحب میں ابھی لاش لاتا ہوں سن لیا تھا نا میرے رویا کات آئے بیویز کہاں دفن کیا ہے بیویز بچاری غصے ہم کہے گئے سچے دشمن توڑے تھی لہٰذا ایک بات آپ لوگ بھی نوٹ کر لیجئے کبھی عورت شوہر کی دشمن نہیں ہوتی غصے میں کچھ نکل جائے تو اس کو آوائٹ کیجئے زندگی خوبصورت بنے گی مگر اس کو لے کے جب پیٹ جائیے گا نا تو دھیرے 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 کٹھا ہوتے ہوتے تلاق کے نوبت آ جائے گی مگر یہ بات مان لیو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ چھڑے امام کی حدیث ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم خالی اپنی بیوی سے اتنا کہہ دو اینی احبک مجھ کو تم سے بڑی محبت ہے امام فرماتے ہیں مرتے دم تک اس عورت کے دل سے یہ بات نکلتی نہیں ازمائے کہ تو دیکھو امام کا قول ہے سلوات و محمد ایک اور سلوات بر محمد ہے اصول کافی میں یہ حدیث ہے اینی احبک والی خوب تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دروغہ جی لے آئیے لاش آئے اب بیوی وہ صحیح میں دشمن ٹھوڑے ہے وہ تو بس غصے میں بڑا بڑا آٹھ میں نکل گیا مگر اب تو نکل گیا نا دروغہ جی لے کہاں لاش ہے ہم فشلی لاش ہے کہے ہم نے خود سنا ہے اٹھا کے بند کر دیں گے دو بیت پڑے گا صحیح ہو جاؤ گی تباہ عورتہ تو گھپ سے کھل گئی کہ نہیں ہے قبر کھو دی گئی بوری نکل آئی اب اندر ہڈی ہے کیا ہے یہ تو مارے خوشی کے لے کے پہنچ گئے اب وہاں پہنچے گئے یہ ہے صاحب کیوں صاحب کہ ان سے کہیے دروغہ جی سے کھولے کھولا تو اس میں معلوم ہے کہیں کھور دیکھ رہی ہے بکری کھو پڑی یہ سب کیا ہے کھلنے کے ذاہب ان سے میری اتنی دوستی ہے میرے باپ نے تین نصیحت کی تھی کبھی بیوی کو راز مت بتانا کبھی نو دولتیے سے ادھار مت لینا کبھی پولیس والوں سے دوستی مت کرنا یہ روز دوارے ہمارے بیٹ کے بھوری چوکا کرتے تھے مگر انہوں نے پلٹ کے نہیں پوچھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اب سمجھ میں آیا کہ میرے باپ نے جو کہا تھا سب صحیح کہا تھا اسی لئے کہتے ہیں بچوں سے کہ بوڑھوں کی بات کو مانیے عقل میں آئے یا ہاں یہ سننے بچے ہمارے ارے یار دادا پتا نہیں کیا روایت کہتی ہے الشیخ فی اہلِ کن نبی فی امتِ گھر میں بوڑا جیسے امت میں نبی سمجھ میں آئے یا نہ آئے بڑھوں کی بات مانو سلوار در محمد زیادہ کلماند مات بنیے